بسم اللہ الرحمن الرحیم سحی بخاری حدیث نمبر تین سو اکیانوے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں پس جب وہ اس کا اقرار کر لیں اور ہماری طرح نماز پڑھنے لگیں اور ہمارے قبلے کی طرف نماز میں مو کریں اور ہمارے زبیحہ کو کھانے لگیں تو ان کا خون اور ان کے اموال ہم پر حرام ہو گئے مگر کسی حق کے بدلے اور باطن میں ان کا حساب اللہ پر رہے گا سحی بخاری حدیث نمبر تین سو بانوے محمون بن سیاہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو حمزہ آدمی کی جان اور مال پر زیادتی کو کیا چیزیں حرام کرتی ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمارے قبلے کی طرف مو کیا اور ہماری نماز کی طرح نماز پڑھی اور ہمارے زبیحہ کو کھایا تو وہ مسلمان ہے پھر اس کے وہی حقوق ہیں جو عام مسلمانوں کے ہیں اور اس کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو عام مسلمانوں پر ہیں اور ابن ابی مریم نے کہا ہمیں یحییٰ بن عیوب نے خبر دی انہوں نے کہا ہم سے حمید نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہم سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر کے حدیث بیان کی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو تیرانوے ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو اس وقت نہ قبلے کی طرف مو کرو اور نہ پیٹھ کرو بلکہ مشرق یا مغرب کی طرف اس وقت اپنا مو کر لیا کرو ابو عیوب نے فرمایا کہ ہم جب شام میں آئے تو یہاں کے بیت الخلا قبلہ رخ بنے ہوئے تھے جب ہم قضاء حاجت کے لیے جاتے تو ہم مر جاتے اور اللہ عز و عجل سے استغفار کرتے تھے اور ظاہری نے آتا سے اس حدیث کو اسی طرح روایت کیا اس میں یوں ہے کہ آتا نے کہا میں نے ابو عیوب سے سنا انہوں نے اسی طرح آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چورانوے عمرو بن دینار نے کہا ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ایسے شخص کے بارے میں پوچھا جس نے بیت اللہ کا طواف عمرے کے لیے کیا لیکن صفہ اور مروہ کی صحیح نہیں کی کیا ایسا شخص بیت اللہ کے طواف کے بعد اپنی بیوی سے صحبت کر سکتا ہے آپ نے جواب دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آپ نے سات مرتبہ بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پاس دو رکعت نماز پڑھی پھر صفہ اور مروہ کی صحیح کی اور تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہتری نمونہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو پچھانوے عمرو بن دینار نے کہا ہم نے جعبی بن عبداللہ سے بھی یہ مسئلہ پوچھا تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ وہ بیوی کے قریب بھی اس وقت تک نہ جائے جب تک صفہ اور مروہ کی صحیح نہ کر لے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو چھانوے صیح بن ابی سلمان نے کہا کہ میں نے مجاہد سے سنا انہوں نے کہا کہ ابن عمر کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اے لو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن پہنچے اور آپ کعبے کے اندر داخل ہو گئے ابن عمر نے کہا کہ میں جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے نکل چکے تھے میں نے دیکھا کہ بلال دونوں دروازوں کے سامنے کھڑے ہیں میں نے بلال سے پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر نماز پڑھی ہے انہوں نے کہا کہ ہاں دو رکعت ان دو ستونوں کے درمیان پڑھی تھی جو کعبے میں داخل ہوتے وقت بائن طرف واقع ہیں پھر جب باہر تشریف لائے تو کعبے کے سامنے دو رکعت نماز ادا فرمائی صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو ستانوے عطا بن عبیرو باہ نے کہا کہ میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے اندر تشریف لے گئے تو اس کے چاروں کونوں میں آپ نے دعا کی اور نماز پڑھی پھر جب باہر تشریف لائے تو دو رکعت نماز کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا کہ یہی قبلہ ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین سو اٹھانوے حضرت براہ بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سولہ یا سترہ ماہ تک بیت المقدس کی طرف مو کر کے نمازیں پڑھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے چاہتے تھے کہ قابے کی طرف مو کر کے نماز پڑھیں آخر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ہم آپ کا آسوان کی طرف بار بار چہرہ اٹھانا دیکھتے ہیں پھر آپ نے قابے کی طرف مو کر لیا اور احمقوں نے جو یہودی تھے کہنا شروع کیا کہ انہیں اگلے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی ملکیت ہے مشرق اور مغرب اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کر دیتا ہے جب قبلہ بدلہ تو ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی پھر نماز کے بعد وہ چلا اور انسار کی ایک جماعت پر اس کا گزر ہوا جو اثر کی نماز بیت المقدس کی طرف مو کر کے پڑھ رہے تھے اس شخص نے کہا کہ میں ایک گواہی دیتا ہوں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی ہے جس میں آپ نے موجودہ قبلہ کعبے کی طرف مو کر کے نماز پڑھی ہے پھر وہ جماعت نماز کی حالت میں ہی مڑ گئی اور کعبے کی طرف مو کر لیا صحیح بخاری حدیث نمبر 399 جابر بن عبداللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر خواہ اس کا رخ کسی طرف ہو نفل نماز پڑھتے تھے لیکن جب فرض نماز پڑھنا چاہتے تو سواری سے اتر جاتے اور قبلے کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے صحیح بخاری حدیث نمبر 400